گوڈ مولی کے مارننگ آپ سب کا سواگت ہے ویل رینج آف نیوٹریشنل سپلیمنٹس کی پروڈکٹ ٹریننگ میں اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی بڑیہ پروڈکٹ کے بارے میں جس کا نام ہے ویل ڈی ٹاکس ویل ڈی ٹاکس ایک سپیشلیس پروڈکٹ ہے کلینزنگ اور ڈی ٹاکسیفیکیشن کے لیے یعنی کی یہ ہمارے شریر کو بھیتر سے صاف کرتا ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یدی ہمارے شریر میں ٹاکسنز ہوں زریلے تطوہ ہوں اور یدی وہ صحیح طریقے سے بہار نہ نکل سکیں ہمارے شریر ڈی ٹاکسیفائی نہ ہو سکے تو اس کے کئی سارے دش پریڈام ہو سکتے ہیں ویل ڈی ٹاکسنز ہمارے آس پاس فیلے ہوئے ہیں ہم جس طرح کی جیون شیلی میں ہیں جس حساب سے لگاتار پولیشن بڑھتی جاری ہے جس حساب سے لگاتار آرٹیفیشل کیمیکلز یوز کیے جارے ہیں ہم ٹاکسنز کے سمندر میں جی رہے ہیں کئی طرح کی ڈرگز دوائیاں پولیشن ایسا کھانا جو کی آرٹیفیشل چیزوں سے بنا ہوا ہے سموک اور افکورس کھانے میں پرزرویٹیو یہ سب ٹاکسنز ہمارے شریر میں اکٹھے ہو کر فری ریڈیکلز کو بڑھاتے ہیں جس کارن سے کئی ساری ہیلتھ پرابلمز آ سکتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ٹاکسنز کے کارن کون کون سی ہیلتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں شریر سے درگند آنا لیور کا صحیح طریقے سے کام نہ کرنا ہماری سانس میں درگند ایکنے پیمپل لو ایمیونٹی یعنی کی روگوں سے لڑنے کی شکتی کا کام ہونا لیور سپورٹز اور کئی ساری سکن کی پرابلمز جیسے کہ سوریاسز اور ایکزیما یہ بہت ضروری بن جاتا ہے کہ ہم ان ٹاکسنز کو ان ضریعے تطووں کو اپنے شریر سے باہر نکالیں ڈی ٹاکسی فائی کریں اپنے شریر کو اور اس لیے ہم آپ کے لئے لے کر آیا ایک بہت ہی بڑیہ پروڈکٹ جس کا نام ہے ویل ڈی ٹاکس یہ بہت ہی بڑیہ طریقے سے ہمارے شریر کو ڈی ٹاکسی فائی کرتا ہے شریر کو اندر سے ساف کرتا ہے ایک ملٹی سپیشیالٹی سپر پاہور فارمولا ہے جس میں کی آٹھ تنہ کی پراکتک ہرپز ڈلی ہوئی ہیں کون کون سی ہرپز یا جڑی بوٹیاں ہیں ڈی ٹاکس میں سب سے پہلے ہیں نیم، پھر ہے تریفلا، پھر ہے کالمگ، روہی ٹاکا، کٹکی، بابچی، بھرنگ راج اور ورن ویل ڈی ٹاکس آپ کو ان آٹھوں جڑی بوٹیوں کی طاقت پروائیڈ کرتا ہے آئے یہ بات کرتے ہیں کہ جو جڑی بوٹیاں ویل ڈی ٹاکس میں ڈالی ہیں ان کا کیا کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہیں نیم صدیوں سے نیم، انٹی فنگل، انٹی بیکٹیریل اور انٹی وائرل کے روپ میں استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ جانا گیا ہے کہ نیم ہمارے شریر سے ٹاکسنز یا ذریرے پدارتوں کو باہر نکالتا ہے تریفلا، ہمارے لیور کے لیے اور ہماری پاچن کریا کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے کالمیگ، اگین، لیور اور پاچن کریا کو ہیلڈی بناتا ہے اور ٹاکسنز کو ہمارے شریر سے باہر نکالتا ہے روہی ٹاکا بھی ہمارے لیور کے لیے بہت اچھا مانا گیا ہے ہمارے خون کو ساف کرتا ہے اور ہماری پاچن کریا کو اچھا بناتا ہے کٹکی، لیور فنکشن کے لیے اور ہیلڈی توجہ کے لیے بہت بڑیا مانا گیا ہے بابچی، سکن سے ریلیٹڈ کئی ساری بیماریاں جیسے کی ویٹیلیگو، سورییسز اور اگزیما میں بہت اچھا مانا گیا ہے ورن ہمارے شریر سے ٹاکسنز کا دور کرتا ہے اور برنگ راج ہمارے کمپلیکشن کو ساف کرتا ہے اور بالوں کی گروت کو امپروف کرتا ہے اور ید ہی ہم ویل ڈی ٹاکس لیتے ہیں تو کیا کیا فائدے ملیں گے ہمارے شریر کو سب سے پہلے ہمارے شریر سے ٹاکسنز باہر ہوں گے زہریلے تتو باہر ہوں گے خون ساف ہوگا لیور پہلے سے ہلڈی ہوگا ہماری پاچن کریا بڑیا ہوگی سکن کے اوپر جو ایکنے ہیں وہ دور ہوں گے بلیمیشز ہیں یا کالے دھبے ہیں وہ بھی کم ہو سکتے ہیں سکن کا کمپلیکشن پہلے سے ساف ہوگا اور ہمارے بال پہلے سے زیادہ گھنے اور کالے ہوں گے سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویل ڈی ٹاکس ایک بہت بڑیا ہیلتھ اور بیوٹی بینیفٹس کے ساتھ ہے کون کون یوز کر سکتے ہیں ویل ڈی ٹاکس کو ہر وہ ویقتی جو چاہتا ہے کہ شریر سے ٹاکسنز یا زیریلے پدارت باہر نکلیں یا وہ لوگ جو انہیلتی آئلی فوڈ کنزیوم کرتے ہیں جس میں کی بہت سارے پرزرویٹیوز ہوتے ہیں یا ہر وہ ویقتی جو چاہتا ہے کہ وہ ہیلتی رہے اور گلوئنگ سکن اور بال بڑیا رہیں کیسے لینا ہے ایک ٹاکس دن میں دو بار لیں کھانا کھانے سے پہلے یا اپنے فیزیشن سے بات کر کے ان کی صلاح سے بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں تینکیو سو مچ